سردیوں میں اگر آپ کے بھی ہونٹ بہت زیادہ خوشکوں اور پھٹے اور خراب ہو چکے ہیں اور آپ ان کے وجہ سے بہت ہی پریشان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سردیوں کے دران سرد اور خوشک ہوا اکثر پھٹے اور خوشک ہونٹوں کا باعث بنتی ہے سرد مہینوں میں ہونٹوں کی مناسب دیکھ بال کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے معاملات میں درجہ زہل آپ باتوں کو شامل کر سکتے ہیں اور ان پر عمل کر کے آپ اپنے ہونٹوں کو خوبصورت اور نرموں ملائم بنا سکتے ہیں اپنے معاملات میں درجہ زہل طریقوں کو شامل کرنے پر گوھر کریں ہائیڈریشن اچھی طرح سے ہائیڈریٹ رہنا آپ کی ہونٹوں سمیت جلد کی مجموعی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہے اور آپ کی جلد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پانی کی کمی اکثر ہمارے ہونٹ بہت زیادہ پھٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے محسو ترنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے تو یہ پانی کی کمی کے باعث کے بجا سے بھی ہو سکتی ہے پانی کی کمی کو روکنے کے لیے دھین بھر وافی مقدار میں پانی پیئیں جو ہونٹوں کو خوشک کرنے میں معاملات ثابت ہو سکتا ہے جب آپ زیادہ مقدار میں پانی پیئیں گے تو یہ آپ کے ہونٹوں کو بہت زیادہ ہائیڈریٹڈ رکھے گا اور آپ کے ہونٹوں کو خراب ہونے سے روکے گا ایس پی ایف کے ساتھ لیپ بام یعنی کہ اگر آپ کے ہونٹ بہت زیادہ خراب ہیں تو آپ ان کے لیے ایک لیپ بام تیار کریں میں آپ کو لیپ بام بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی ایک اچھے میار کے ہونٹاں کا لیپ بام کا انتخاب کریں جو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ویسلنگ کی مدد سے جو ہائیڈریشن اور سورج سے تحفظ فرام کرے گی آپ کو اور آپ کے ہونٹوں کو نرمو ملائم اور پنکی رکھے گی سورج کی شوائیں سردیوں میں بھی سخت ہو سکتی ہیں یہ سورج ہماری جلد کے لیے جتنا ہماری جلد کو فائدہ پہنچاتی ہے سردیوں میں اتنی زیادہ ہماری جلد کے لیے نقصاندہ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لیپ بام کا استعمال سورج کے نقصان کو روکنے میں مدد کرتا ہے آپ بیسلین اور گلاہب کی پتیوں کا استعمال کر کے ایک اچھا سا لیپ بام تیار کر سکتے ہیں اپنے ہونٹوں کو چاٹنے سے بچیں اگرچہ آپ کے ہونٹ یہ آرجی سکون فرام کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے ہونٹ کو بہت زیادہ آپ اپنے ہونٹوں کو چاٹتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے ہونٹوں پر اگر زبان لگاتے ہیں اگر آپ کے ہونٹ خراب ہیں اور آپ ان کو اوپر زبان لگاتے ہیں یہ آپ کو وقتی طور پر سکون فرام کریں گے لیکن در حقیقت انہیں مزید پھٹے ہوئے بنا سکتا ہے یہ آپ کے ہونٹوں کو مزید خراب کر سکتا ہے تھوک تیزی سے بخارات بن جاتا ہے جس سے آپ کے ہونٹ پہلے سے زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے ہونٹوں پر زبان لگاتے ہیں تو یہ وقتی طور پر تو ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ اتنے ہی زیادہ خراب ہوتے ہیں اور آپ کو محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور آپ کے ہونٹ اس سے بھی زیادہ کئی گناہ خوشک ہو جاتے ہیں نمی کو برقرار رکھنے کے لیے اس عادت کو توڑیں نرم ایکسفولیشن آپ کے ہونٹوں سے آپ کی جلد کے مردہ کھلیوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے آپ نرم دانتوں کا برش یا ہونٹوں کا سکراب استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ جو دانتوں میں برش کرتے ہیں اس کا استعمال آپ ہرگز مت کیجئے گا کیونکہ یہ بھی جرہ سینکش ہوتا ہے برش اور آپ اس پہ ہونٹوں کا استعمال مت کیجئے گا اس سے آپ کے ہونٹ اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں ہونٹوں کا سکراب بہتر ہے کہ آپ ہونٹوں کا سکراب استعمال کریں تاکہ نرم اور صحت مت ہونٹوں کو صاف کیا جا سکے آپ اپنے گھر میں ہیو میڈی فائر کا استعمال آپ کے ہونٹوں کو زیادہ خوشک ہونے سے روکنے میں مدد کر کے ہوا میں نمی بڑھا سکتا ہے اور آپ کے ہونٹوں کو بہت زیادہ نرم و ملائم اور خوبصورت اور پینکی کلر کا بنا سکتا ہے قدرتی تیل اپنے ہونٹو پر قدرتی تیل جیسے ناریل کا تیل یا شیابر کا استعمال کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اس کے لئے لیپ بام کا استعمال کریں کیونکہ یہ ایک تو ہوم میٹ لیپ بام ہوگا اور ایک ہی آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گے تو آپ کو تسلی ہوگی اور یہ آپ کو انشاءاللہ صرف دو ہی دنوں میں آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے یہ تیل نمی سے بھرپور ہوتے ہیں اور ایک ہی پاسی تیہ فرام کر سکتے ہیں جو آپ کے ہونٹوں کو ہائیڈریٹی رکھنے میں آپ کے ہونٹوں کو پھٹنے سے آپ کے ہونٹوں کو خوشک ہونے سے بچا سکتا ہے اور انہیں مزید خراب ہونے سے بچا سکتا ہے بشرت یہ کہ آپ اس کو روز ہنا رات کو اپنے ہونٹوں پر اس کا مساج کر کے سو چائیں اور صبح آپ کھوڑ دی اٹھ کر فرق محسوس کریں گے متوازن گزہ پیٹامنز اور مادنیات سے بھرپور گزہ آپ کے ہونٹوں سمیت جلد کی مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے پھل سبزیاں اور گریدار میوے جیسی گزہ ہیں جیسا کہ ہم عام لوگ انہیں پسند بھی نہیں کرتے کچھ لوگ شوک سے کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے یہ بھی ہماری صحت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں پھل سبزیاں اور گریدار میوے جیسی گزہیں شامل کریں جن میں ضروری گزہ ازاز زیادہ ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ایمان بیوٹی بوکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور کومنٹ بوکس میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آپ کے لئے مزید اچھا اچھی ویڈیو بنانے کے دل میں حسد پوری ہوگی موسیقی